سن سنتالیس کو کہنے کو ہم ازاد ہوئے لیکن اس وقت سے آج تک ہم بے مقصد ایک زندگی گزار رہے ہیں بے مقصد سفر کر رہے ہیں ہمیں اپنی منزل کا پتا نہیں ہے نہ ہماری نئی نسل کو پتا ہے اور افسوس سے کہ ہمارے بزرگوں کو بھی نہیں پتا مسلمان کسی جگہ پر ہو کسی جگہ پر ہو اسے کوئی گزند پہنچے گا کوئی تکلیف پہنچے گی وہ ہمیشہ تکلیف میں ہوگا کیونکہ اس کا خمیر ہی افاقی ہے یہ حدود و قیود کا مقید ہی نہیں ہے یہ ساری زمین اللہ کی ہے اس پر ساری زمین پر نظام بھی اللہ کا ہی چلنا ہے اس لیے کہ جتنی غیر قدرتی تقسیم پاکستان کی ہوئی ہے دنیا کے کسی ملک کی ایسی تقسیم نہیں ہے ممالک ہوتے ہیں چند پہاڑوں کو درمیان میں خطہ آگیا ایک ملک بن گیا سمندر کا ایک جزیرہ ہے ایک ملک بن گیا ٹھیک ہے تو لیکن یہ پاکستان کے ساتھ معاملہ دیکھئے کہ پنجاب کو بلکل اس طرح کٹا گیا ہے جیسے کسی کیک کو کٹا جاتا ہے یہ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں جو آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ اقوام عالم کا مطالعہ کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ممالک جو ہیں وہ دوام انہی فیکٹرز کی بنیاد پر حاصل کرتے ہیں لیکن پاکستان اس بنیاد پر دوام اور بقا حاصل نہیں کر سکتا یہ بقا حاصل کر سکتا ہے تو صرف اور صرف اسلام کی بنیاد پر اب قائد آدم کے ساتھ جو لیڈر صاحبان ملے ہوئے تھے جو نوان ملے ہوئے تھے مسلم لیڈر ان کے مطلق قائد آدم کے اپنے الفاظ ہیں میری جیم میں کھوٹے سکے ہیں میری جیم میں کھوٹے سکے ہیں قائد آدم کے اپنے الفاظ آج کا موضوع جیسے کہ پہلے سے اعلان کیا جا چکا ہے کہ استحکام پاکستان ہوگا سب سے پہلے اس لفظ کو اس موضوع کو اچھے طریقے سے سمجھ لینا چاہیے تاں کہ ہماری جو اگلی پروسیڈنگز ہیں جو اگلی بات ہوگی وہ کما حق کو ہو سمجھ میں آ سکے استحکام سے کیا مراد ہے استحکام یعنی دوام بقا سیکیورٹی سیفٹی کسی ملک میں امن ہونا محول پرسکون ہونا کوئی خوف نہ ہونا نہ باہر نکلنے کا نہ اندر آنے کا تو جب کسی ملک میں اس طرح کا محول ہو کہ آپ کو سوائے اللہ کے کسی اور کا خوف نہ ہو تو اس ملک کو کہیں گے کہ اس ملک میں استحکام ہے اس ملک میں دوام ہے اس ملک میں بقا ہے اس ملک میں سیکیورٹی ہے سیفٹی ہے امن اور سکون ہے لیکن یہ جتنے الفاظ میں نے بولے آج پاکستان کی ڈکشنڈی میں ان کا وجود نہیں ہے پاکستان کی لوگت اٹھا کے دیکھیں تو اس میں یہ الفاظ ہمیں پاکستان کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ملتے ہیں حالات آپ کے سامنے ہیں بے یقینی اور بے مقصدیت کا سفر ہے جو ہم کر رہے ہیں سن سنتالیس کو کہنے کو ہم ازاد ہوئے لیکن اس وقت سے آج تک ہم بے مقصد ایک زندگی گزار رہے ہیں بے مقصد سفر کر رہے ہیں ہمیں اپنی منزل کا پتا نہیں ہے نہ ہماری نئی نسل کو پتا ہے اور افسوس سے کہ ہمارے بزرگوں کو بھی نہیں پتا کہ آخر کار ہم نے یہ ملک عزیز پاکستان حاصل کس لیے کیا تھا چونکہ ہم اپنا مقصد بھول چکے اس لیے یہاں پر آپ کو استحکام نظر نہیں آتا اگرچہ آپ رات کو بیٹھ کر چوبیسیوں چینل دیکھیں ہر جگہ پر مذاکرے لگے ہوں گے نام نہات دانشور بیٹھیں باتیں کر رہے ہوں گے بڑے بڑے کلابیں ملائے جا رہے ہوں گے اور یہ بتایا جا رہا ہوگا کہ ملک میں استحکام اس طرح آ سکتا ہے ملک کی بقا اس طرح ہے ملک کو ٹوٹنے سے اس طرح بچایا جا سکتا ہے لیکن یہ نام نہات دانشور بے تکی باتیں کر رہے ہوتے ہیں جب وہ باتیں ہم سنتے ہیں تو دل جو ہے وہ خون کے آنسو روتا ہے کہ اگر دانشور جو ہیں وہ اپنی راہ بٹھ کے ہوئے ہیں تو عوام الناس کا معاملہ کیا ہوگا اس سوچ میں کلیاں زد ہوئی اس فکر میں گھنچے سوپ گے اس سوچ میں کلیاں زد ہوئی اس فکر میں گھنچے سوپ گے آئینِ گلستان کیا ہوگا دستورِ بہارہ کیا ہوگا آج یہی بحث جو ہے وہ ہر جگہ پر ہے کہ کون سے آئین کون سے قوانین کون سے معاملات کس طرح پاکستان کو چلانا ہے اور خصوصاً نوجوان نسل اور بلخصوص ہمارے بزرد بھی ان کا معاملہ یہ ہے کہ چونکہ ایک نسیان کا مادہ ہر انسان میں مجود ہوتا ہے تو یہ ملکِ عزیز پاکستان کن مقاصد کے لیے حاصل کیا اور کس طرح حاصل کیا یہ اب بول چکے ہیں نئی نسل کو تو معلوم ہی نہیں نئی نسل کا تو جو نکتہ نظر ہے نئی نسل کے جو رہن سہن ہے جو صبح اور شام کے معاملات ہیں وہ اس کو تحوالے سے ہی نہیں ہے کوئی سٹڈی نہیں ہے کوئی اپنی تاریخ کا متعلیہ نہیں ہے تو وہ تو بریوں ذمہ ہوں گے اس بات سے کہ معلوم ہی نہیں کہ اس کی ابتدا کیا تھی اور اس کی انتہا کیا ہونی ہے لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ بڑوں نے بھی اپنا فریضہ سر انجام نہیں دیا اس لیے وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے سنی حقائطِ ہستی تو درمیان سے سنی سنی حقائطِ ہستی تو درمیان سے سنی نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم آج منحس القوم پاکستان کا معاملہ یہی ہے پاکستان کے عوام کا معاملہ یہی ہے نہ تو ان کو اپنی ابتدا کا پتہ ہے نہ ان کو اپنی انتہا کا پتہ ہے اب چونکہ ہمارا موضوع ہے استحقام کے حوالے سے آج کی اس مشست میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان اگر استحقام حاصل کر سکتا ہے تو وہ کن عوامل کی بنیاد پر استحقام حاصل کر سکتا ہے لیکن جب ہم پاکستان کی بات کریں گے تو لا محالہ آپ کو طریق انسانی کا مطالعہ کرنا پڑے گا آپ اقوام عالم کا مطالعہ کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ استحقام پاکستان میں نہیں لیکن باقی ممالک میں تو موجود ہے آخر ان میں کیا عوامل شامل ہیں انہوں نے کیا معاملات کیے جس کی وجہ سے ان کو بقا حاصل ہے ان کو استحقام حاصل ہے ان کو سیکیورٹی حاصل ہے وہاں پر سیفٹی ہے انہوں نے سکون ہے تو پہلے تو ہم یہ مطالعہ کریں تو جو میں نے سٹڈی کی اس کے مطابق جو مجھے چیز نظر آئی کہ بعض ممالک جو استحقام حاصل کرتے ہیں وہ چند ایک عوامل کی بنیاد پر کرتے ہیں اس میں سے جو سب سے پہلا فیکٹر جو مجھے نظر آیا وہ ایک طریقی عامل ہوتا ہے جسے آپ ہسٹوریکل فیکٹر کہتے ہیں یعنی بعض ممالک جو ہیں وہ استحقام حاصل کرتے ہیں اپنے تاریخی نکتہ نظر کے مطابق اپنی ہسٹری اپنا جگرافیا جو ان کا تاریخ ہی ہوتا ہے ایک زمانہ ہے دراز سے وہ ملک موجود ہے جیسے آپ مسال کے طور پر لے لی گئے تو چائنہ نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاندے کا حدیث بھی ہیں جس میں چین کا ذکر ہے کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے یعنی اس وقت بھی چین کا ذکر موجود تھا اور دو ہزار قبل مسیح سے پہلے کی تاریخ میں چین کا ذکر موجود ہے تو جب کوئی ملک بڑا تاریخ ہی ہو اس کی تاریخ جو ہے وہ بڑی لمبی چھوڑی ہو تو اس کو استحقام حاصل ہوتا ہے اپنی تاریخ کی وجہ سے جیسے چائنہ کو حاصل ہے اب دیکھئے کہ جپان کافی عرصہ چین کے ایک حصے پر قابض رہا لیکن چین کبھی بھی جپان نہ بن سکا ہمیشہ تاریخ میں یہی لکھا گیا کہ چین کے فلا حصے پر جپان قابض ہے یعنی چین کے فلا حصے پر جپان قابض ہے لہذا چین کبھی بھی جپان نہ بن سکا تو کچھ تاریخی حصیت ہوتی ہے بعض ممالک کی جس کی وجہ سے وہ دوام حاصل کر لیتے ہیں وہ بقا حاصل کر لیتے ہیں اسی طرح مثال بھی اتنام کی ہے دو سو قبل مسیح سے یہ ملک اپنی جگہ پر موجود ہے امریکہ نے اس کے ساتھ ایک جنگ بھی لڑی لیکن موہ بھی کھانی پڑی لہذا یہ کہ ہسٹاریکل پوزیشن ہونے کی وجہ سے بعض ممالک جو ہیں وہ دوام حاصل کرتے ہیں سری لنکا آٹھ سو سالہ قرآنی تاریخ وہاں پر تامل نادو نے کیا نہیں کیا لیکن وہ ملک ٹوٹا وہ غیر مستحکم ہوا نہیں اس لیے کہ ایک ہسٹاریکل پوزیشن ہے اس ملک موسیقی موسیقی